بچوں بچیوں زندگی کی خوبصورتی ہر انسان چاہتا ہے اور یہ صرف در مصطفیٰ سے ملے گی ایک اچھا بیٹا پہلی شکل ہے اچھا بیٹا اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشق نماز کے مسلح پہ ہوتا اور میں صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی یہ بچیاں غور سے سنیں سارے سنوں پر یہ خاص طور سے سنیں آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کہ یا رسول اللہ کو نشانی بتا دیں تو آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آئے گی جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آئے گی ان تلید الامت ربتہ اللہ جب ماں کے ساتھ بیٹیاں نوکر جیسا سلوک کریں گی نوکرانی جیسا سلوک کریں گی تو قیامت کے نکارے پر چھوٹ پڑ کے رہے گی یہ نہیں کہا جب کفر پھیل جائے اور جب اسلام مٹ جائے گا حالانکہ قیامت تو اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا یہ واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا کیا مٹ آ جائے گی میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا عویس اس کا قبیلہ ہوگا مراد آگے سب کاسٹ ہوگی قرن عویس بن عامر اسے دعا کروانا وہ کالے رنگ کا ہوگا چھوٹے قط کا ہوگا اور اس سے دعا کروانا دعا تو بھی کروانا علی تو بھی کروانا علی اور عمر عویس ان کے لیے دعا کریں انہوں نے پوچھا کیوں کہا اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر لیا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی نہیں لٹھاتا اللہ کی قسم عمر و علی کو عویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی امت کو پیغام دینا تھا کہ مائیں زلیل ہو رہی ہیں آج اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں تو میرے رب میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تمہیں اس کے لیے نماز دوڑ دیتا آپ کو آٹھ ہورتوں نے دودھ پلایا والدہ سمیت ان میں ایک ام ایمن بھی ہیں آپ کے والد کی باندھی تو گھر میں تشریف فرما تھے ام ایمن بیٹھیں تھی حضرت عائشہ تو ام ایمن کہلے گی یا رسول اللہ پانی تو پلا دے تو اللہ کا نبی ایک دم اٹھے تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی ام ایمن اللہ کا رسول کو کہتی پانی پلا کہا تو اور کیوں نہ کہوں میرا بیٹا ہے میں نے دودھ پلایا تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے اس کا میں نے دودھ پیا ہے آپ اٹھے گھڑے میں سے پانی بھر کے یوں دونوں ہاتھوں سے حضرت ام ایمن کو پیش گیا جو ہبشی باندھی تھی چونکہ دودھ پیا ہے تو ماں کا لفظ صادق آ گیا تو بجائے اس کے کہ برا مناتے آپ خادم بن کے اپنے اپنی دودھ پلانے والی ماں کو آپ نے حضرت حلیمہ سعیدیہ تشریف لائیں آپ نے اپنی چادر بشا کر اس کے اوپر بٹھایا ہمیں 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 پیغام دینا تھا آنے والے زمانوں میں یہ ہونا تھا سبحان اللہ امام ابو حنیفہ کا نام تو سب کو معلوم ہے نا ایک اور عالم بتاتا ہوں عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان میں علمی کھٹ بڑھتی بہت زیادہ آپس میں بنتی نہیں تھی تو ابو حنیفہ جیسی ہستی جن کے کروڑوں فالور آ جائیں ان کی ماں کہتی نومان یہ مسئلہ ہے جاکہ عبد الرحمن سے پوچھ گیا زندگی میں ایک دفعہ نے کہا ماں جی میں اس کلو وڈا علمہ میرے کلو پشلو کہا اچھا ماں جی اپنی چادر اٹھاتے اور پہنچ جاتے دروازے پہ دستاک دیکھ کے بھائی مجھے میری اممہ نے بھیجا ہے آپ اس پہ فتوہ حالانکہ ان کی اپنی راہ اس کے خلاف ہوتی تھی لیکن ماں کے احترام میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھتے جن سے روزانہ مناظرہ ہوتا تھا روزانہ کھٹ بٹ ہوتی تھی علمی ماں نے کہہ دیا جا کر ان سے پوچھ کے آتے تھے اپنے اتنی بڑی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے نہیں میری ماں نے مجھے کہا تو آپ سب نوجوان ہو ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو آہ نہ لو دعا لو